مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ ٹاؤس جیتے ہیں اور فیلڈنگ کریں تو آپ زیادہ ریلیکس ہوتے ہیں مطلب ہے زیادہ پورا اطماد ہوتے ہیں رویت شرما اگر لیٹس سپوز آپ ٹاؤس ہار جاتے ہیں پرفارمنس انہوں نے دیا ہے سکائے نے اور اپنا کیل نے بہت شاندار پرفارمنس تھی میرا ذاتی کی حال ہے مومنٹم انڈیا کے ساتھ ہے مچ جیت کے پہلی دفعہ سعودفیکہ کے خلاف سریز جیت سکتا ہے ٹی ٹی ونٹی آج ایسا کا آغاز ہو گیا بنگلدش نے اپنا میچ جیتا پھر انڈیا نے بھی کافی اچھے طریقے سے میچ جیتا جناب سری لنکا کی لڑکیوں کو ہر آکے پرام دوستو جہند آج موقع ہے انڈیا کے پاس پہلی بار وہ کرنے کا جو کی اب تک نہیں کر پائی ٹی ٹونٹی میں ساؤتھ افریقہ کے خلاف پہلا میچ جیتنے کا فائدہ مل رہا ہے کہ پریشر نہیں ہے اور آج اس پریشر نئے ہونے کی وجہ سے اگر جیت جاتے ہیں تو سریز نام ہو جائے گی بہت ہی گجب کا کام ہو جائے گا تو دیکھیں گے کی یہاں سنیں گے کیا ایسا ہوگا ہو سکتا ہے اور دوسری طرف برابری پر ہیں انگلینڈ اور پاکستان وہاں حالات پورے ہیں لیکن جیسے کہ آپ نے انٹرو میں سنا پورا یقین ہے کہ پاکستان جیت جائے گی آخر ایسا کیوں ہیں بہت ساری باتیں ہیں ایشیا کپ وومنز کا ایشیا کپ شروع ہو گیا ہے وہاں بھارت کی شروعات اچھی رہی ہے تو اس طرح سے کئی سارے اپ ڈیٹس ہیں دیکھتے ہیں کیسا ہے ریویو کیسا ہے انالیسیز کیا ہے رییکشنز ہم نے تجھے ایسا جواب دیا ہے اور تیرے جیسے ایک ٹٹو جو ہے ان کو دیا ہے بات یہ میرا بھائی ایک ایونٹ ہوا میچ ختم ہو گیا انڈیا وہ جیت گیا تین زیرو سے وائٹ واش ہو گیا آئی سی سی پڑھا ہے ساری دنیا پڑھی ہے کہہ رہا برٹس کلچر میں نہیں ہوتا میں اٹھا مجھے بڑے لوگوں نے بیجا کہ یہ طریقہ ابھی بات سن تو اخلاقیات کا سبق دے رہا ہے وہ چوکہ تو نے جس طرح کروایا وہ کہہ دوتا نا اگر تو اخلاقیات کا چیمپئن ہے اور تیرے جیسے اور جو چیمپئن ہے وہ بولتا ہے کہ بھائی یہ ہم چوکہ نہیں لیں گے یہ ہمیں ٹٹچ ہو گیا تو جناب اس کو ہم نہیں لیں گے آپ اس طرح کریں یہ واپس لے لیں ورلڈ کپ اگر کوئی جیتا ہے تو جیت جائے کوئی فرق نہیں پڑتا ابھی تو اخلاقیات کے سبق دے رہا ہے تو بتا رہا ہے اور میں اس میں دیکھیں میں اس میں زیادہ بلیم جو ہے نا وہ کچھ اپنے جو ہے نا ان کو دوں گا کہ آپ نے یہ جیت ایسے نہیں ہونی چاہیے honestly speaking بھائی بات سنیں rules جو ہے نا وہ انڈیا پاکستان نہیں بناتا rules جو ہے وہ انگلینڈ اور آسٹریلیا نیوزیلینڈ اور ساؤت افریقہ ویسٹ انڈیز اور سر لنکہ بنگلہ دیش اخوانستان آئرلینڈ اور سکوائٹ لینڈ یہ بھی نہیں بناتے rules جو بناتا ہے اس کا نام ہے international cricket council اگر آپ کو مسئلہ ہے دیکھیں پہلی بات ہے بات بلکل ٹھیک ہے اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں بلکل صحیح ہے اخلاقی طور پر رن آؤٹ نہیں کرنا چاہے تھا میں نے آپ کو بتایا آج چھے میں سے پانچ دفعہ آپ کریس چھوڑ رہے ہیں 85% آپ بار نہیں کر رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کون سا طریقے کار ہے وہ کیا ڈس آنسٹری نہیں ہے جو آپ پہلے ہی دو گز آگے نکل جاتے ہیں تو کیا لگتا بھائی پریشر میں میں آپ کو 100% کہتا ہوں پاکستان جیت جائے گا یہی انگلینڈ کی ٹیم جو کل مار دھاڑ کر رہی تھی ہمیں کل یہ رہ جائے گی کل آپ کا عارس رہوف وغیرہ سارے آ جائیں گے تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے تو صرف عارس رہوف آ کے مچ اتوا دے گیا کوئی اور بھی وجہ ہے نہیں وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو جب پتا ہوتا ہے نا ان کی گردن کے اوپر آگئی ہے اور پلیس اٹس ٹیک ہے یہ ہمیشہ پرفارم کرتے ہیں ناثنگ نیو یہ کر کر دیکھنا آپ کے آؤٹ آف دا باکس کھیلیں گے آؤٹ آف دا سکن کھیلیں گے کل رزوان ہوگا کل عارس رہوف ہوگا اور ہیدر جو ہے وہ ہسپیٹل سے ڈسچارج ہو گیا ٹھیک ہے بہتر ہے میرا خیال ہے کل خوش دل ہوگا ہیدر نہیں ہوگا انہیں تھوڑا سا بیٹنگ آرڈر چینج کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کی ٹیم اتنی ماری نہیں جتنا انہوں نے بنا دیا ہے مسئلہ ہے کہ یہ جن کے ہتھے چڑھ گی ہے نا ٹیم وہ لوگ کون ہیں وہ لوگ وہ لوگ ہیں جن کو گھر سے کوئی نہیں جانتا رمیز کا میں کہتا ہوں گھلے میں فریم کرا کے لوگ تاویز بنا کے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ رمیز راجہ پاکستان کرکٹ کے سارے ایک سال میں رزوان ہے در صاحب ایک سال is more than enough to prove کہ آپ کے پاس کچھ ہے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے دیکھیں دس دن بیس دن پچاس دن سو دن دیر سو دن دو سو دن نہیں ہوئے یہ چار سو دن ہو گئے رمیز راجہ صاحب کو برجمان ہوئے ہوئے کرسی پہ پستانی پلیس ایک ایک لاکھ کا بیٹ یوز کرتے ہیں لیکن پھر بھی بیٹ سے ان سے رن نہیں لگے بھائی ایک کیا پانچ لاکھ کا بھی بلہ اس میں یہ تھوڑی بہت دیتے ہیں گرنٹی کہ یہ چھکا خود مار دے گا کہ اس بلے کو کولی کے ہاتھ میں دیں گے تو یہ انڈا کرے گا ویلیمزن کے ہاتھ میں دیں گے تو چوکا مارے گا اور روٹ کے ہاتھ میں دیں گے تو سو مارے گا میرا ذاتی کی حال ہے کہ جس طرح آپ کھیلے ہیں پہلا میچ ٹھیک ہے ایک سو پانچ پہ آؤٹ ہوا ہے تو ایک سو پانچ چھ پہ مجھا آؤٹ ہوا سے مراد ہے انہوں نے کیا تو بھئیہ بارت یہ ہے کہ اسی طرح سری لنکا نے بھی پہلے میچ میں ایشیا کپ کے افرانستان کے خلاب کیا تھا لیکن بڑا سخت باؤنس بیک کیا تھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ ٹاؤس جیتے ہیں اور فیلڈنگ کریں تو آپ زیادہ ریلیکس ہوتے ہیں مطلب ہے زیادہ پور اعتماد ہوتے ہیں روٹ شرما اگر لیٹس سپوز آپ ٹاؤس ہار جاتے ہیں دیکھیں بندے کو دونوں طریقوں کے لیے تیار رہنا چاہیے تو میرا ذاتی کی حال ہے اگر آپ ٹاؤس ہار جاتے ہیں دو سو ایک سو نوے کے قریب ڈالیں آپ کی بالنگ بری نہیں ہے رزوان صاحب پانچ بالنوں سے کھیلنے کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آپ گھبراج ہیں گھبرانہ کی میرا نہیں کی حال ہے کوئی اتنی زیادہ ضرورت ہے ٹیم ان کی تگڑی ہے جس طرح کی پہلے میچ میں تگڑی پرفارمنس انہوں نے دیا ہے سکائے نے اور اپنا کیل نے بہت شاندار پرفارمنس تھی میرا ذاتی کی حال ہے مومنٹم انڈیا کے ساتھ ہے پانچ بالنوں سے ساتھ جائیں تب بھی میں نہیں سمجھتا کوئی بہت زیادہ فرق پڑے گا دیکھو جس طرح پہلا میچ انڈیا جیتا ہے تو بہت ہی ون سائیڈ میچ بنا دیا تھا اس کا بھی کہیں نہ کہیں نفسیاتی برتری ہوگی انڈیا کو اور انڈیا کل کا میچ جیت کے پہلی دفعہ سعودفقہ کے خلاف سیریز جیت سکتا ہے ٹی ٹونٹی کی اور ٹیم کافی اچھی ہے انڈیا کی باولرز نے دمخم دکھایا تھا لیکن یہ بھی حقیقت ہے تو پچھ بہت آسان نہیں تھی اور ٹی ٹونٹی کے اعتبار سے مطلب کوئی بہت آئیڈیال پچھ نہیں تھی اور اور ہم نے دیکھا کہ انڈیا نے بھی شروع میں تھوڑا سا سٹرگل کیا کیونکہ کافی زیادہ جو باولرز ہیں ان کو کافی زیادہ سسٹنس ملتی پچھ پہ بہت زیادہ ہل رہا تھا ان سوئنگ آؤٹ سوئنگ سیم سب کچھ ہی ہو رہا تھا ماں پہ اور فاسٹ باولرز دے اپسلوٹلی لفڈ پالنگ دے اور خاص کر کے ارشدیب کی بات کریں ایمان دیپک جہار کی بات کریں دے اپسلوٹلی ٹو گوڈ لیکن اب روز روز اس طرح کی پچھ نہیں ملے گی اور ہم نے دیکھا ہے کہ اچھی جو ٹو پچھ ہوتی ہے ٹی ٹونٹی کے جس میں ایک سو ساٹھ ستہ اسی دو سو رنز لگتے ہیں تو وہاں پہ پھر تھوڑا سا جہاں پہ ایون کونٹیسٹ ہو بیٹ اینڈ بال کے بیچ میں تو آئی ہوپ گوھاٹی میں ویسے ہی پیچھ ہوگی باقی ہم صبح اس پہ ریٹین میں بات کریں گے اور اچھا مقابلہ ہونے کی توقع ہے ساؤتھ فکا بھی اچھی ٹیم ہے لیکن اب انڈیا کو ایڈوانٹیج ہے اور انڈیا جو ہے وہ بہت ہی اچھا مات جیت کے آ رہی ہے اس کو برتری ہوگی یہ بلکل بہت ہی بڑیہ بہت ہی شاندار مقابلہ ہوگا لازٹ ٹائم جو ہوا ہر بار تو نہیں ہوگا ساؤتھ ایفریقہ جیسی ٹیم اس سکور پر اس طرح سے نہیں آؤٹ ہوگی کچھ پچھ ایسی تھی کچھ جو بھی تھا مجھے ہم امید کریں گے کہ ایک شاندار مقابلہ دیکھنے کو ملے لیکن جیت انڈیا کی ہو آپ کا کیا سوچنا سمجھنا ہے آپ بھی اپنی رائے بتائیے گا ملتے ہیں نا ایک سیلیو میں چہیں ملتے ہیں SSہ